اے گائیس تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ سب کچھ سکرچ سے شروع کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے سورس فولڈر کے اندر پہلے تو یہ ساری چیزیں میں یہاں سے نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ سیلیکٹ کریں گے ہم لوگ ایک دو تین چار اور یہ ساری چیزیں اس کو right click کرنا ہے delete کر دینا ہے اور ہمارا کام ہو گیا اور یہ جو ہے index.js اس کو بھی میں delete کر رہا ہوں اور اس کو کیا کریں گے terminal میں تھوڑا open کر لیتے ہیں پہلے اور ابھی میں اس کو npm start لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے react.js کے اندر اور اس کو تھوڑا open کر لیتے ہیں سب سے پہلے open کرنے کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں پر blank دکھائی دے گا کچھ دکھائی نہیں دے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا new html ہے جو میں یہاں پر ہمیشہ رکھتا ہوں آپ کے لیے اور اس میں دیکھیں things to remember before creating component کچھ چیزیں لکھے رکھئے بعد میں آپ کے reference کے لیے آپ دیکھ لو ٹھیک ہے تو چلی آگے پڑھتے ہیں اور یہ blank ہے دیکھیں کیونکہ یہاں پر میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اب ساری چیزیں شروع سے کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز دیکھیں مجھے ایک component بنانا ہے تو اگر آپ کو ایک component بنانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑھتا ہے تو simply دیکھیں پہلے تو آپ کو react یہاں پر import کرنا پڑھتا ہے ٹھیک ہے اب react import کرنا پڑھتا ہے مطلب ہی کہاں سے import کرنا پڑھتا ہے تو آپ کے node models والا جو folder ہے اس میں سارے آپ کی dependencies ہوتی ہے اس میں سے ایک react ہے اور اس کو ہم یہاں پر import کریں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے تو پہلے یہاں پر دیکھیں import کریں گے react والے کو مطلب react اس کو اور یہاں پر میں بولتا ہوں from from form نہیں from react اوکے تو دیکھیں جب ہی بھی ایک چیز دھیان میں رکھئے جب آپ dependency import کر رہے ہونا تو ہمیشہ اس dependency کا نام لکھئے گا اوکے دیکھیں آپ component بھی import کریں گے آگے جا کے مان لو آپ کی CSS file ہوگی وہ بھی import کریں گے تو وہ جب کریں گے نا تو آپ کو یہاں پر path دینی ہے ٹھیک ہے اب اس کو path دینی کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ جو ہوتا ہے آپ کی node modules کی فولڈر میں ہوتا ہے اور simply آپ کو یہاں پر اس کا نام لکھنا ہوتا ہے تو یہ پہلی چیز جان لوں ٹھیک ہے اتنا clear ہو گیا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر میں ایک simple function بناتا ہوں جو normal javascript کا function ہوتا ہے وہ ہی بنا رہا ہوں اور میں بناتا ہوں app اس کا مطلب ہی دیکھیں ابھی جو میں نے بنایا اس کو کہتے ہیں simple function مطلب ہی react میں اس کو ایک component کہتے ہیں تو component ابھی اور ایک چیز دھیان میں دیجئے اب یہ تو چیز آپ سمجھ گئے اس کے بعد یہاں پر دھیان دیجئے جو آپ component بنا رہے ہو نا جو نام لکھ رہے ہو اس کا پہلا جو letter ہے نا جو بھی آپ لکھ رہے ہو اس کا first letter ہمیشہ capital ہونا چاہیے اس سے react کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک special ہے اور یہ جو ہے component ہے نا کی ایک function تو یہ پہلی چیز دھیان میں رکھئے دوسری چیز کیا دھیان میں رکھنی ہے جب بھی آپ کوئی component بنا رہے ہو تو اس کے اندر ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کو jsx return کرنا ہے اب jsx آپ کو پتہ نہیں ہے میں آپ کو اور detail میں بتاؤں گا آگے jsx مطلب کچھ نہیں ہے simply آپ کو دیکھیں html جیسا ہی ہے تو اس کے بارے میں اور detail میں آگے بات کریں گے لیکن یہاں پر rule کیا ہے کم سے کم آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ return کرنا ہے تو یہاں پر میں h1 لکھ دیتا ہوں مان لو h1 میں میں لکھتا ہوں this is my first component اب یہ میں نے save لکھا اور save کیا تو بھی یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دیکھا اگر آپ کو browser میں دکھا ہوں تو دیکھیں blank ہی دکھائی دیکھا میں refresh کرتا ہوں دیکھیں تو یہ کیوں نہیں دکھائی دے گا کیونکہ یہ دیکھیں ہم لوگ کہاں پر لکھ رہے ہیں ہم لوگ لکھ رہے ہیں index.js کے اندر اور جیسا کہ میں نے last video میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا entry point ہوتا ہے index.js ہوتا ہے اور ہمیں اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی جو ہم component بنا رہے ہیں جو بھی جہاں بھی آپ کا component ہے تو وہ کہاں پہ دکھانا ہے برابر تو اس کو دکھانے کے لیے ہمیں render method کی ضرورت پڑتی ہے اور render method کس میں ہوتا ہے react-dom dependency میں تو react-dom پہلے ہمیں یہاں پر import کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں لکھتا ہوں پہلے تو آپ کیا کریے بھائیا کی جو react-dom ہے یہ بھائیس آپ کو پہلے لے لیجئے اس کے اندر تو میں یہاں پر دیکھیں react-dom لکھ رہا ہوں یہ آگئے اب یہ جیسے آتے ہیں اس کو نیچے ہم لکھیں گے react اور dom اس میں جو render method ہے وہ ہمیں دے دو اور اس render method کیا بولتا ہے جیسے ہم لوگ نے یہاں پر render method لے لیا تو render method بھائیس اب کیا بولتے کہ میرے پاس 2 values ہے میں بولتا ہوں کہ مجھے یہاں پر کیا چاہیے کہ پہلے مجھے کیا دکھانا ہے وہ بتاؤ اور مجھے کہاں پر دکھانا ہے وہ بتاؤ تو اس کو 2 values ہم لوگ پہلے دیں گے اب پہلی value کیا ہے جو ہے آپ کا یہاں پر simply آپ نے بنایا component تو وہ component یہاں پر لکھتے کیسے اس کا طریقہ دیکھ لیجئے simply html tag لگاتے انہاں ویسے ہی لکھنا ہے لیکن جو آپ app جیسے لکھا ہے اوپر اسی طرح یہاں پر لکھنا ہے تو یہ بھی capital رکھنا پڑے گا دوسری چیز html میں ہم لوگ یہاں پر دیکھئے self closing time پہ ہم لوگ کیا کر دیتے یہ اگر slash نہیں لگا دیتے تو بھی چلتا تھا لیکن یہاں پر لیکن یہاں پر دیکھئے آپ کچھ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو closing tag کر کے sorry یہاں پر close کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہو ایسے بھی آپ app لکھ سکتے ہو کوئی problem نہیں دینے والا اور اس کی دوسری value یہاں پر دیکھئے میں کیا بولتا ہوں document.get element by id میں لے رہا ہوں اور یہاں پر جو مجھے چاہیے وہ ہے آپ کا root ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا میں save کرتا ہوں اور ابھی دیکھئے یہاں پر آپ کو سب کچھ میرے حساب سے دیکھنا چاہیے میں refresh کر دیتا ہوں ایک بہاں یہاں پر دیکھ رہا آپ کو so this is my first component دیکھائی دے رہا تو دیکھئے جیسے آپ نے component بنایا اور آپ لوگ نے یہاں پر کیا کیا ہے simply component کو دکھایا ہے یہ بولتا ہے کہ یہاں پر جو value آئے گی وہ کیا ہونے والی ہیں تو میں نے بولا یہ component ہونے والا ہے اور یہاں پر جو value وہ کہاں پر دیکھانے کا ہے تو یہ بولتا ہے کہ یہاں ہم لوگ نے جو بولا root میں دکھاؤ تو simply دیکھئے root میں چلا جائے گا public کے اندر یہاں پر index.html میں اور یہاں پر ہمارے پاس دیکھئے میں نے already بتا کے رکھا تھا آپ کو یہ جو id root ہے اس وجہ سے یہاں پر آپ کو display ہو کے دکھائی دے رہا ہے اور اس کا inspect element کر کے دیکھو گے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو h1 دکھائی دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ آپ کا process ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ نے simply function بنا دیا اور یہاں پر اس کو لگا دیا مطلب آپ نے component بنا دیا اور یہاں پر ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا میں ایسے ہی لکھ دیتا ہوں اور save کرتا ہوں تو دیکھیں ابھی بھی آپ کا یہاں پر جو component آپ نے بنایا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اوکی guys اتنا سمجھ میں آ گیا اب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اب دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور ایک چیز یہاں پر دیکھیں کیا ہم نے سب کچھ cover کیا ہے یہ میں نے بتایا آپ کو یہ بھی بتایا یہ بھی بتایا اوکے یہ بھی بتایا اوکے export باقی ہے ہمارا اور یہ بھی ابھی ابھی میں نے بتایا رائٹ تو یہ self closing والی چیزیں اب export باقی ہے ٹھیک ہے تو اتنا کافی ہے اب آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ simple function یعنی simple component جو ہے ہم لوگ کیسے بناتے رائٹ index.js کے اندر لکھا ہے اسی لئے اس کو export کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے برابر تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ export کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ کریں گے کیا دیکھیں جیسے پہلے تھا ویسے ہم لوگ کریں گے source جو folder ہے اس کے اندر میں new file لے رہا ہوں اور یہاں پر میں بولتا ہوں app.js مطلب ہی میرا component کی ایک file بنا دو اور یہ جو component میں نے ابھی ابھی لکھا ہے یہاں پر بنایا ہے اس کو میں ctrl x کر رہا ہوں یہاں سے اور آپ کیا کرو اس کے اندر ڈال دو اور ایک چیز جو مجھے ہے یہاں پر react کی ضرورت پڑی کیونکہ جب component ہم بناتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے react import کرنے کی وہ بھی میں نے import کر دیا اور آپ دیکھیں الگ سی file میں بنا رہے ہو اسی لئے یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا export کرنا پڑے گا اور export میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں export کرنا ہے آپ کا component simple جو بھی آپ نے یہاں پر function بنایا اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پر جب دیکھیں آپ جب یہاں پر export کر رہے ہو تو یہاں پر آپ کو import بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں سے error دکھا رہا آپ کو تو اس میں آپ کو پہلے import بھی کرنا پڑے گا جو آپ نے ابھی component بنایا ہے ابھی دیکھیں اس code کے اندر ابھی میں اس کو path دے رہا ہوں path دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور دیکھ رہا ہے یہ app.js مل گیا اس کو اور simply semicolon اور میں نے save کیا تو دیکھیں یہاں کا error بھی چلا گیا اور یہاں پر آپ کو component بھی دکھائی دے گا تو ابھی یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے کی starting point دیکھیں index.js میں starting point کیسے ہوتا ہے اور simply اگر آپ کو بنانا ہے تو اس کو یہاں پر ہم لوگ کیسے بناتے ہیں تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے کے لئے ویڈیو میں thanks for watching ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں